ایک شخص نے بھارت چڑو یاترہ کی پوسٹر کے ساتھ مکہ میں کھچائی فوٹو آٹھ ماہ جانا پڑا جیل سنائی خوفنا کہانی مادیا پردیش کے نیواری زلا سے بڑی خبر آئی ہے یہاں رہنے والے یود کانگریس لیڈر رزا خادری آٹھ ماہ بعد اپنے گھر پہنچے ہیں اسے سعودی عرب کی پولیس نے جیل میں ڈال دیا تھا اس کا خصور صرف یہ تھا کہ انہوں نے مکہ میں کانگریس کی بھارت چڑو یاترہ کا پوسٹر دکھایا تھا رزا نے اس معاملے کے حوالے سے کئی خوفناک انکشفات بھی کیے ہیں انہوں نے بتایا کہ اسے بچانے کے نام پر لوگوں نے اس کے گھر والوں سے لاکھوں روپے لوج لیے ہیں اس کی جماعت نے سعودی عرب کی انٹیلیجنس ایجنسی کو کئی میل بھیجے لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوا رزا نے الزام لگایا کہ سعودی عرب میں کوئی کام بغیر معاوضے کی نہیں ہوتا انہوں نے بتایا کہ کس طرح اسے جیل میں رکھا گیا اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا رزا نے بتایا کہ ان کے دادی کی عمر پچھتر سال ہے وہ اکثر اس عمرہ میں حج پر جانے کا کہتی تھی ان کی خواہش پوری کرنے کے لیے ہم مکہ چلے گئے تاہم دادی امہ سال دوہزار دو میں حج پر گئی تھی ہم نے جھانسی میں الانسار ٹور آن ٹرائول سے دو لاکھ روپے میں ٹور پیکج بک کروایا اس میں رہائے سے لے کر کھانے سے لے کر سفر تک ہر چیز کا انتظام سعودی میں کیا گیا تھا ہم اکیس جانوری کو ہندوستان سے نکلے اور اکلے دن باویس جانوری کو مکہ شہر پہنچے ہمارے گروپ میں بہتر لوگ تھے ہم یہاں الالیان روائل ہوتل میں ٹھہرے یہ ہوتل مسید سے ایک کلومیٹر کے فاصلے پر ہے تیویس سے پچیز جانوری کے درمیان میں نے تین بار عمرہ ادا کیا دادی بھی بہت خوش تھی رزا نے بتایا کہ ہمیں دس فیبروری تک ہندوستان آنا تھا میں نے پچیز جانوری کو عمرہ کیا جو کہ گروپ میں ہر کوئی تصویریں کلک کر رہا تھا اس لیے میں نے بھی دو تصویریں کلک کی ایک تصویر ترنگے کے ساتھ لی گئی تھی اور دوسری میں کانگریز کی بھارت چڑو یاترہ کے پوسٹر کے ساتھ اس عرصے میں میرے ساتھ کچھ نہیں ہوا میں نے اپنی تصاویر 26 جانوری کو اپنی سوشل میڈیا ایکاؤنٹ پر پوسٹ کی تھی میری پارٹی کی بڑے لیڈروں نے بھی یہ تصویر شیئر کی خبر یہیں سے مسئبت شروع ہو گئی 26 تاریخ کو رات دو بجے کے خریب ایک شخص ہوتل کے کمرے میں آیا اس نے مجھے بتایا کہ یہ ویزا کمپنی سے آیا ہے کچھ بحث کے بعد میں اس کے ساتھ لفٹ میں چلا گیا گراؤنڈ فلور پر پہنچتے ہی لفٹ کا دروازہ کھلتے ہی میرے چہرے پر کالا کپڑا ڈال دیا گیا کچھ لوگ مجھے ہدکڑیاں لگا کر کہیں لے گئے انہوں نے کہا کہ جب میرے موں سے کپڑا ہٹایا گیا تو میں نے دیکھا کہ پولیس کی وردی میں بہت سے لوگ میرے ارد گرد کھڑے ہیں پولیس والوں نے مجھے بتایا کہ میں نے سعودی عرب کے خوانین کو توڑا ہے اس کے بعد وہ مجھے ایک اندھیرے کمرے میں لے گئے اور دو ماہ تک مجھے تشدد کا نشانہ بناتے رہے رزا کا کہنا تھا کہ میں نے پولیس کے سامنے اعتراف کیا کہ رول کا علم نہ ہونے کی وجہ سے غلطی ہوئی ہے وہ سوشل میڈیا سے اپنی وائرل تصویر ہٹانے کو تیار ہے پولیس نے مجھ سے سفر سے متعلق تمام دستاویزات طلب کیے رزا نے بتایا کہ ٹراول ایجنسی سے بات کی تو وہ نہیں آیا اس کے بعد اسے معلوم ہوا کہ اسی نے اس کی تمام معلومات پولیس کو دی تھی رزا نے بتایا کہ مجھے دو ماہ تک دھابا سینٹرل میں بند کمرے میں رکھا گیا روٹی کے دو ٹکڑے صبح اور شام دیئے پولیس نے میرے پیانات کو جھوٹ پکڑنے والے سے چیک کیا اس نے مجھے سونے نہیں دیا دو ماہ تک نہ سورج دیکھا نہ کسی کا چہرہ مجھے ایک سائیکاسٹر کے پاس جانا پڑھا مجھے شو میں سی حراستی مرکز بھیج دیا گیا کیڑے مکوڑے وہاں کمبلوں میں داخل ہوتے تھے کھانے کی جگہ پر گندگی تھی رزا نے بتایا کہ مجھے واپس لانے میں اہل خانہ نے آٹھ لاکھ روپے خرچ کیے اس میں بہت زیادہ رخم فروٹ کی گئی بہت سے لوگوں نے مجھے رہا کرنے کے نام پر میرے خاندان سے پیسے بٹھو رہے بھارتی سفارت خانے کی تنویر عالم نے پاسپورٹ کے کام کے لیے بارہ سو ریال یعنی تقریباً 26 ہزار روپے لیے میری طرح ہزاروں ہندوستانی وہاں فسی ہوئے ہیں ان کی حالت مجھ سے زیادہ خراب ہیں ان میں سے بہت سے لوگوں کو اپنے ہی ایجنٹوں نے دھوکہ دیا ہے موسیقی